جائہن دوستو اگر آپ بھی دو اجار چوبیس میں موٹو بلوگنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ کیسے کرنی ہے تو چلیے دوستو اس ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائے گی کہ موٹو بلوگنگ کے لیے آپ کو راستے میں کیا کیا بولنا ہے اور کیسے کیسے جو ہے موٹو بلوگنگ کرنی ہے اور کیسے جو ہے آپ کا کیمرہ یا موبائل سیٹ ہونا چاہیے اگر آپ سیٹ اپ کے بارے میں جانگاری چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ ووکس میں بتائیں نیسٹ ویڈیو ہم آپ کو موٹو بلوگنگ کا جو چیپ سیٹ اپ ہے وہ بتائے گے موٹو بلوگنگ کے لیے سب سے جروری آپ کے پاس ہے ایک اچھا اکوالٹی کا موبائل پون یا پھر گو پرو یا پھر ایکسن کیمرہ ہونا چاہیے اور اگر آپ موبائل سے موٹو بلوگنگ بناتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وائیڈ اینگل لینس ہونا جروری ہوتا ہے کیونکہ بینہ وائیڈ اینگل لینس کے جو ہے آپ کے جو پوٹیج یعنی کے ویڈیو بنے گی وہ اچھے سے نہیں بنے گی فیلال جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہم نے جو ہے ون پلس سیون ٹی سے سوٹ کر رکھی ہے اور فیلال جو ہے یہ نورمل موڈ پر ہے یعنی کہ فیلال جو ہے نورمل وائیڈ اینگل ہے اگر ہم اس کو الٹرا وائیڈ اینگل پر کر دے گے تو اس سے زیادہ جو ہے ایریا کیپچر ہوئے گا اس ویڈیو میں آپ کو کیسی کوالٹی آ رہی ہے آپ ہمیں کمنٹ بوکس سے مات دمشے اوشی بتائیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کیمرہ اس طریقے سے سیٹ کر رکھا کہ پوری طرح سے جو ہے روڈ بھی دیکھ رہا ہے اور آس پاس کا ایریا ہے جو وہ بھی دیکھ رہا ہے جب بھی آپ موٹو بلوگنگ کرتے ہیں جب بھی آپ کہیں کے لیے جاتے ہیں جہاں جدھر بھی آپ موٹو بلوگنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کے بارے میں راستے میں آپ کو کچھ بھی اچھے چیز دیکھتی ہے تو اس کے بارے میں آپ اکسپلین کرتے ہیں جرور چلیں ابھی جو ہے ہم نے کیمرہ تھوڑا سا اوپر کی سائیڈ میں سیٹ کر رکھا تاکہ ہماری بائیک نہ دیکھے اگر آپ تھوڑا سا اور کیمرہ نیچے کی سائیڈ میں سیٹ کر دے گے تو آپ کی جو بائک کی سپیڈ ہے میٹر کی سپیڈ وہ بھی دکھنے لگ جائے گی اور موٹو بلوگنگ کی سب سے جروری ایک اور بات ہوتی ہے جب بھی آپ موٹو بلوگنگ میں کچھ بولتے ہیں یعنی کہ چلتے ہیں تو آپ کی بائک کی سپیڈ جو ہے وہ 30 سے 50 کے آس پاس ہونی چاہیے اگر آپ زیادہ سپیڈ پر بائک چلاتے ہیں تو جب آپ بولتے ہیں تو آواز جو ہے وہ کلیر نہیں آئے گی اور جو ایریا آپ دکھانا چاہ رہے ہیں وہ بھی جو ہے صحیح سے نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ اس میں جو ہے کافی سپیڈ سے جو ہے آپ کی بائک ترنت جائے گی تو کچھ بھی اچھے سے کور نہیں ہو پائے گا موٹو بلوگنگ کے لیے جو سپیڈ ایک اچھے سپیڈ کی بات کرے تو وہ 30 سے 50 کے بیچ میں ہونی چاہیے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں فلال جو ہے ہماری بائک ہے وہ قریباً 40 کا اتفاس چل رہی ہے اور سبھی چیزیں جو ہے آپ کو اچھے سے جو ہے دیکھ رہی ہے جب بھی آپ موٹو بلوگنگ کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو میں جو اوڈیو ہوتی ہے اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے یعنی کہ یہاں پر آپ کو جو ہے مائک اچھی کوالٹی کا تھوڑا سا یوج کرنا چاہیے ہیلمٹ کے اندر آپ مائک کو ایسے سیٹ کریں کہ جو بار کی آواز ہے وہ کم کیپچر ہو اگر آپ کے پاس اچھی کوالٹی کا مائک ہوگا تو جو نویج ہے وہ بلکل نہ کے برابر آئے گی جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں فلال اس ویڈیو میں جو ہے ڈاک کاوڑ چل رہی ہے اور ڈاک کاوڑ میں جب موٹر سائیکل چلتی ہے تو اس کے سلمسر اتار دیتے ہیں اور اتنا زیادہ سور ہوتا ہے کہ جب آپ اگر نورمل آواز سنوگے تو کافی زیادہ یہاں پر سور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ کچھ بولتے ہیں تو آپ اس کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک یہاں پر ایک اچھی کوالٹی کا جو ہے مائک یوج کیا ہوگا ہے اس لئے آپ کو ویڈیو کے اندر جو اوڈیو ہے وہ اچھی کوالٹی کی دیکھنے کو مل رہی ہے موٹر بلوگنگ کرتے سمیں آپ کو ایک جروری بات کا دھیان لکھنا چاہیے جب بھی آپ موٹر بلوگنگ کرتے ہیں تو آپ سورج جو ہے آپ کے بیک سائیڈ میں ہونا چاہیے یعنی کہ اگر آپ سورج کے سائیڈ میں چلے گے تو جو ہے آپ سورج کی روسنی آپ کے کیمرے پر آئے گی تو اس سے جو ہے ویڈیو کی کوالٹی کئی نہ کئی کم ہو جائے گی اگر سورج آپ کے سائیڈ میں رہے گا تو روسنی آپ کے سامنے آئے گی تو جو آپ کی ویڈیو کی کوالٹی ہے وہ کافی بہتر آپ کو دیکھنے کو ملے گی پھلال اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں سورج جو ہے ہمارے سائیڈ ایک سائیڈ میں ہے یعنی کہ بیک سائیڈ کے ایک سائیڈ میں ہے تو اس لئے آپ کو اس ویڈیو کی کوالٹی بھی پھلال دیکھنے کو مل رہی ہے اگر سمیں کی بات کریں تو قریباً جو ہے سام کے چھین بچ چکے ہیں یعنی کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے دھوپ تو نہیں ہے نورمل موسم جو ہو رکھا ہے سام کا سمیں یہاں پر ہو چکا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو ہے ٹول پلاجہ آ گیا ہے سے جو ہے آپ کے موبائل کے اندر یا پھر گوپرو کے اندر جو ہے وائیڈ اینگل لینس ہونا جروری ہوتا ہے جس سے جو ہے پوری ویڈیو میں جو آپ دکھانا چاہ رہا ہے پورا جو ہے کیپچر ہو سکے اب یہ آپ دیکھ رہے ہے کہ موسم جو ہے وہ بلکل پوری طرح سے ساپ ہے اگر یہاں پر بادل چھا جاتے ہے تو تھوڑا اندھیرہ ہو جائے گا تو اس میں جو ہے ویڈیو کی کوالٹی کہیں نہ کہیں گھٹ جائے گی آپ سامنے روڈ پر دیکھ سکتا ہے ڈاک کور جو ہے پورے جوروں پر چل رہی ہے اور سور کی بات کریں تو کافی زیادہ سور یہاں پر ہو رہا ہے ابھی ہم نے آپ کو بوٹ دکھا کہ ایک سائیڈ کا جو راستہ ہے بادراباد جا رہا ہے ایسے آپ جو ہے اپنی گردنوں پر اٹھا کر جو بھی دکھانا چاہتے ہیں ادھر ادھر گھما کر وہ آپ دکھا سکتے ہیں ابھی جو آپ نے اوڈیو سنیا ہے یہ ہم نے جو ہے موبائل سے مائک اٹھا دیا تھا اس لئے آپ کو جو ہے یہاں پر کافی نوجی تکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ کافی سور سرابہ یہاں پر ہو رہا ہے تو چلیے دوستہ بات کر لیتا ہے کہ ویڈیو کے اندر آخر آپ کو جب موٹو بلوکنگ کرتا ہے تو کیا بولنا چاہیے جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں جیسے کہ ہم ابھی ہر دوار جا رہے ہیں تو ہم ہر دوار کے بارے میں ایکسپلین کرتے چلے گے اور راستے میں اگر آپ کو کچھ بھی اچھی چیز دکھتی ہے کچھ بھی اسٹریکشن پوئنٹ دکھتا ہے تو اس کے بارے میں آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے ہم نے اپنا کیمرہ بلکل ایک پرفیکٹ وے میں سیٹ کر لیا ہے ہم زیادہ نیچے کیمرہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ پھر جو ہے زیادہ نیچے اگر کیمرہ کرے گے تو اوپر کا جو ویوج ہے وہ صحیح سے نہیں دکھائی دیتا ہے آپ اپنے جو ہے اکورڈنگ اپنا کیمرہ سیٹ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ زیادہ نیچے کیمرہ سیٹ کر سکتے ہیں پھر آپ کی بائیک بھی کافی زیادہ دیکھنے لگے گی موٹو بلوگنگ کے لیے جو سب سے جروری بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس بھی چیز سے آپ ویڈیو سوٹ کر رہے ہیں یعنی کہ موٹو بلوگنگ کر رہے ہیں اس کے اندر ایک اچھا اسٹیبلائیزیسن ہونا جروری ہوتا ہے پھلال آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں جو ہے آپ کو اچھی کوالٹی کا سٹیبلائیزیسن دیکھنے کو مل رہا ہے ایسا لگے گا جیسے آپ یہ ہے ویڈیو گیمبل سے سوٹ کر رہے ہیں ہم نے آپ کو پہلی بتا یہ ہے ویڈیو ون پلس کے سیون ٹی مووائل سے سوٹ کی گئی ہے اور آپ کوالٹی ہمیں کمنٹ باکس میں ورش بتائیں کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کیسی کوالٹی دیکھنے کو مل رہی ہے کہیں نہ کہیں آپ کی ویڈیو ادوری ہی چھوڑ کر چلا جائے گا بلوگنگ سے ریلیٹڈ ہی ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں اوشش بتائیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر کر آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں کیونکہ چینل پر آپ کو ایسی ٹریول سے ریلیٹڈ ویڈیو لگاتار دیکھنے کو ملتی رہتی ہے ہر ہر مہدیو لکھ کر کمنٹ باکس میں اپنی حاجری اوشش لگائے ہر ہر مہدیو تھانکس واشنگ دا ویڈیو